اسلامباد ہائی کورٹ میں آج تمام ججز کو ایک خط آیا ہے اور خط کے اندر کچھ پوڈر ہے مشکوک قسم کا تو یہ معلوم نہیں ابھی کہ اس پوڈر کی نویت کیا ہے کسی زمانے میں نائن الیون کے واقعات کے بعد امریکہ میں ایسے خطوط جاتے تھے اور وہ القاعدہ کے ساتھ جوڑے جاتے تھے ان خطوط کے اندر انتریکس ہوتی تھی انتریکس انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مذہر ہے تو اس والے ایک خوف پیدا ہوا ہے ان خطوط کے بعد بھی کہ اس کے اندر ہے کیا جس نے پہلا خط کھولا جو ان کا کسی جج صاحب کا اٹینڈنٹ تھا تو وہاں ریپورٹ یہ ہوگا ہے کہ اس کی آنکھوں کو یا ناکھ کو کچھ الرجی والی کیفت پیدا ہوئی ہے پولیس کو بلایا گیا ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے خطوط اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے بظاہر ججوں کو ڈرانا ہو سکتا ہے کیونکہ ججوں کا ایک کیس اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کل صبح ہی اس کی پیشی ہے جس میں چھے ججز نے ہماری اہلہ ایجنسی کے ایک سنٹرل جو پاورفل ایجنسی ہے اس کے اہلکاروں کے خلاف اہلہ اہدیداروں کے خلاف سنگین نویت کے الزامات تاج کی ہیں جس میں ان کا بازو مرورنے سے لے کر ان کے گھروں میں کیمرہ یا ان کے نگزانی کی نویت جیسے ایسے الزامات ہیں جس سے کوئی بھی آنکھیں چھرا کے آگے نہیں بڑھ سکے گا اس کو دیکھنا پڑے گا پہلے اس پہ حکومت نے کمیشن منایا لیکن کیونکہ پبلک ریزنٹمنٹ بہت زیادہ تھی ردعمل بہت شدید قسم کا تھا اس کے بعد وہ جو جج صاحب جن کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا انہوں نے بھی استیفہ دے دیا تو وہ کمیشن ختم ہو گیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو او موٹو لے لیا جو پہلے دن ہی قاضی فائزی صاحب کو لے لینا چاہیے تھا تو کل وہ ساتھ رکنی بینچ بیٹھے گا کل تو زیادہ تار امکان یہی ہے کہ کچھ ٹی و آرز وغیرہ فائل ہوں گے یا نوٹسز وغیرہ ایشیو ہوں گے طریقہ کار کیا ہوگا اس کے اوپر آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن آج یہ خطرے والا خط جو ہے خطرے کا میں ذکر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک امیج بھی موجود ہے جس طرح وہ بابڈا کے پولز کے اوپر دیکھتے ہیں خطرہ چار سو چاریس وولڈ دکھا ہوتا ہے اور یوں کروس بنا ہوتا ہے اس ٹائپ کا امیج بنا کے وہ ساتھ بھیجا گیا تو ایک تاثر یہی ہے کہ مقصد یہی تھا کہ ان کو ڈرانا مقصد تھا کہ سیدھے ہو جو نہیں تو تیار ہو جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھیجا کس نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور ایسے موقع کے اوپر اس کی اچھانبین اس کی نشاندہ ہی کرنا بہت ضروری ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے اب یہ خبر یہ بھی ہے کہ اتضاز احسن صاحب بھی ایک پیٹیشن لے کر گئے ہیں اور پیٹیشن میں انہوں نے استضاع یہ کیا ہے کہ کسی جی آئی ٹی کو کیونکہ سپریم کورٹ خود سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی کسی بھی معاملے کو تو سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرے پہلے کمیشن میں آیا گیا تھا کمیشن نو مور اگزیس تو اب ایک طریقہ کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے دو یا تین سین یا جو ججز ہیں ان کے اوپر جو سرونگ ججز ہیں انہی کے اوپر مبنی ایک کمیشن بنا دے جو ساتھ اس کی جانچ پر پرک کرے تحقیقات کرے اور پھر سپریم کورٹ کو ایک متعین جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر وہ اس ریپورٹ بھی اپنی سمیٹ کر دے اتضاع صاحب نے یہی پیٹیشن فائل کیا استضاع یہی کیا کہ تین رکنی ایک کمیشن بنا دے سرونگ ججز کا جو اس کی جلدہ جلد تحقیق کر کے ریپورٹ سمیٹ کرے کل کیا ہوگا